نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا WPL 2024 اب اپنے انتیم پڑا پر آ چکا ہے زیادہ سر میچز کھیلے جا چکے اور اب بچے ہیں صرف دو میچز اور یہ دو میچز کھیلے جائیں گے بارہ مارچ اور تیرہ مارچ کو لیگ سٹیج میں اس کے بعد بچیں گے صرف دو مقابلے وہ ہوں گے ایلیمنیٹر اور فائنل اب دیکھنے والی بات یہ ہوئی کون سی ٹیم بازی مارتی ہے اور یہاں پر ابھی بھی تیسرے سپورٹ کی لڑائی جو ہے وہ جاری ہے پہلے اور دوسرے سپورٹ کے لیے تو لڑائی فکس ہو چکے کیونکہ جس طریقے سے ممبائی انڈینز اور ڈلی کیپٹرز نے پردرشن کیا وہ سپورٹ تو فکس کر لیے ہیں لیکن تیسرے سپورٹ پر کون سی ٹیم آئے گی یہ ابھی بھی بڑا سوال بنا ہوا اسی بیچ اب WPL 2024 میں میچ نمبر کھیلا جائے گا انیس جو میچ ہے یہ کھیلا جائے گا بارہ مارچ کو اور یہ مقابلہ ہے ممبائی انڈینز بنام روائل چیلنجرز بینگلور کے بیچ اب روائل چیلنجرز بینگلور یعنی کی آر سی بھی کے لیے کرو یا مرو کا مقابلہ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں سے اگر وہ ٹیم ہارتی ہے تو ٹیم باہر ہو جائے گی ایسے میں یہ مقابلہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے بارہ مارچ کو یہ مقابلہ کھیلا جائے گا شام ساڑھے سات بجے میچ شروع ہو جائے گا اور یہ مقابلہ کھیلا جائے گا دلی کے ارون جیٹلی سٹیڈیم میں اس ویڈیو میں بات کریں گے دلی کی پچھ کا مجاز کیسا ہے کیا بیٹرز کی مدد کرے گی گندبازوں میں کیا سپینرز یا پھر پیسرز کسے کب مدد مل سکتی ہے تمام چیزوں پر بات کریں گے پچھ ریپورٹ میں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے سنبھاوت پلینگ ایلیون کیا کچھ چینجز ہو سکتے ہیں دونوں ای ٹیموں میں کیا بدلاوت کیے جا سکتے ہیں یہاں پر اس تیتی میں وہ جانیں گے سنبھاوت پلینگ ایلیون میں اس کے بعد بات کریں گے دلی کے موسم کی کہ موسم کا مجاز کیسا ہے بارش میچ میں کھلل تو نہیں ڈال دے گی ویڈر ریپورٹ میں جانیں گے اس کے بعد بات کریں گے ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈز کی کہ جب جب ویو پیل اتحاس میں یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوئی ہیں تب تب کس کا پلڑا زیادہ بھاری رہا ہے اس کے علاوہ اسی سیزن یعنی کہ ویو پیل دوہزار چوبیس میں ہی دونوں ٹیموں کے بیچ ایک مقابلہ پہلے بھی کھیلا گیا تھا وہ تھا میچ نمبر نو اس مقابلے کا سکور کارڈ بھی آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ کس کھلاڑی نے کیسا پرفارم کیا تھا اس مقابلے میں تو اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھے گا اس میچ سے جوڑی لگ بھر جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا نیوز نیشن کو تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کیا آر سی بھی آگے کے لیے کوالیفائے کر پائے گی یا پھر نہیں تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں پچھ ریپورٹ پر ارون جیٹلی سٹیڈیم کی پچھ سے بلے بازوں کو مدد ملتی ہے پہلی پاری میں نئی گینج سے پیسرس کو سہائتہ ملتی ہے اور دوسری پاری میں سپنرز ہاوی نظر آتے ہیں ٹاؤس جیتنے والی کپتان پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے ڈلی کا میدان چھوٹا ہے اور یہاں کی آؤٹ فیلڈ کافی تیز ہے جس وجہ سے بیٹرز کو کافی زیادہ مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہائی سکورنگ گیم بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا اور جس طریقے سے ابھی تک ڈبلیو پی ایل میں اتحاس رہا ہے ڈلی کے میدان کا جب سے ڈلی میں میچز شروع ہیں تب سے اسی طریقے کا پیٹن جو ہے چلا ہوا آ رہا ہے کہ ٹاؤس جیتو پہلے بلے بازی کرو اور دوسری پاری میں سپنرز جب ہاوی ہو جاتے ہیں تو چیز کرنا سکور کو کافی زیادہ مشکل بھی نظر آیا ہے تو اسی لیے یہاں پر ٹاؤس کافی زیادہ کروشل ہو جائے گا ایک بار پھر سے اور آر سی بی کے پشلا مقابلہ آپ کو یاد ہوگا ڈلی کیپٹلز کے خلاف انہوں نے مقابلہ کھیلا تھا وہاں پر صرف ایک رنز سے وہ مقابلہ آر سی بی کی ٹیم ہار گئی تھی ریچا گھوش نے ایک شاندار پاری ضرور کھیلی تھی لیکن پھر بھی آر سی بی کی کھاتے میں ہار گئی تھی اور اسی وجہ سے آر سی بی کی مشکلیں جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب کیا کوالیفائی کر پائے گی کیا کچھ چینجز ہو سکتے ہیں ٹیم میں آئیے نظر ڈالتے ہیں ممبئی انڈیانز ورسز رویل چیلنجرز وینگلور کی سمبھاوت پلائنگ یلیون پر سب سے پہلے ممبئی کی بات کریں تو یستکہ بھاٹیا اور ہائیلی میتھیوز اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ نیٹ سائیبر برنٹ ہے کپتان ہرمن ٹریت کور ہے ایمیلیا کر ہے امن جوت کور ہے سجیون سنجنا ہے اس کے علاوہ پوجہ وسترکر ایک بہترین آل راؤنڈر کے روپ میں موجود ہیں ہمیرا کازی ہے شبنیم اسمائل ہے اور سائی کائی شاک اس ٹیم میں موجود ہیں اگر بات کریں بینگلورو کی پلینگ 11 کی تو اس میں سوفی ڈیوائن اور اسپلیتی مندانہ اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ سکتی ہیں کچھ میچز میں دیکھا گیا کہ میگنا اوپننگ کرتی ہیں اور سوفی ڈیوائن کو تھوڑا سا نیچے بلے بازی کے لئے بھیجا جاتا ہے اسی بیچ ایلیس پیری جنہوں نے پچھلے مقابلے میں بھی کمال کی بلے بازی کی تھی ایلیس پیری ابھی کافی زیادہ شاندار فارم میں نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ ریچہ گوش ہے وکٹ کیپر بھی ہیں اور یہ بھی بلے کے ساتھ کمال کی فارم میں اس کے علاوہ جورجیا ویرہم ہے سوفی میلینکس ہے اس کے علاوہ شرینکہ پارٹل سیمنن بہادر شوبنا آشا اور رینوکا سنگھ تھاکور آپ کو کھیلتے ہوئی نظر آ سکتی ہیں تو یہ تو بات ہو گئی دونوں ٹیموں کی سمبھاوت پلینگ ایلیون کے بارے میں اب اگر نظر ڈالے یہاں پر موسم پر تو موسم ساف رہے گا بارش کی زیادہ اشنکہ ہے نہیں اس لیے کرکٹ کے فینس کو پورے چالیس اوورز کا گیم دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر بارش میچ میں خلل نہیں ڈالے گی یہ آر سی بی کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہو جائے گا کیونکہ اگر بارش آتی ہے یہ آر سی بی نہیں چاہے گی اور اسی وجہ سے یہاں پر آر سی بی چاہتی ہے کہ پورا گیم ہمیں دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ اگر بات کریں ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز کی تو ڈالے پیل کے اتحاس میں اب تک دونوں ٹیموں کے بیچ یعنی کی مومبائی انڈیانس اور آر سی بی کے بیچ کل تین میچ کھیلے گئے ہیں اور تینوں کے تینوں میچ مومبائی انڈیانس نے جیتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں آر سی بی کے لیے ڈرانے والی بات ضرور ہے کیونکہ آر سی بی نے مومبائی انڈیانس کے خلاف کبھی بھی کوئی مقابلہ نہیں جیتا ہے ڈبلیو پیل میں دو مقابلے ہوئے تھے پچھلے سیزن یعنی کی ڈبلیو پیل دوہزار تیس میں اور اس سیزن ہوا ہے ایک میچ جو تھا میچ نمبر نو اس میں بھی مومبائی انڈیانس نے روائل چیلنجرز بینگلور کو ہرا دیا تھا اب نظر ڈالتے ہیں اس مقابلے کے سکور کارڈ پر کیا کچھ رہا تھا تو اس مقابلے میں مومبائی انڈیانس نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ مقابلہ کھیلا گیا تھا بینگلورو کے ایم چننہ سوامی سٹیڈیم میں روائل چیلنجرز بینگلور نے پہلے بلے بازی کرتے ہو بیس اوور میں صرف ایک سو اکتیس رن ہی بنایا تھے چھے وکٹ کے نقصان پر اس میں ایلیس پہری نے چھوالیس رن بنایا تھے اڑتیس گیندوں میں جورجیا ویرہیم نے ستائیس رن بنایا تھے سوفی نے بنایا تھے بارہ رن اور میگنا نے گیارہ رن کی پاری کھیلی تھی اس کے علاوہ اگر بات کریں مومبائی کی گیندبازی کی تو پوجہ وستراکر نے دو وکٹ لیے تھے نیٹ سائیور برنٹ نے بھی دو وکٹ لیے تھے اور سائی کا عشاک اور ایسی وونگ کو ایک ایک وکٹ حاصل ہوا تھا جواب میں لکشہ تھا ایک سو بتیس کا مومبائی انڈیانز نے صرف پندرہ دشابلہ ایک اوور میں سات وکٹ شیش رہتے اس ٹارگٹ کو حاصل کر لیا تھا ایملیا کر نوٹ آؤٹ رہی تھی چالیس رن بنایا تھے چوبیس گیندوں میں اس کے علاوہ یاستی کا بھاٹیا نے اوپننگ کرتے ہو پندرہ گیندوں میں صرف پندرہ گیندوں میں اکتیس رن کی پاری کھیلی تھی اس کے علاوہ نیٹ سائیور برنٹ اور ہیلی میتھیوز نے ستائیس اور چھبیس رنوں کی پاری کھیلی تھی تیش رنگ کا پاٹیل سوفی ڈیوائن اور جورجیا ویرم کو ایک 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 وکٹ ملا تھا اس طریقے سے مومبائی انڈیانز نے اس مقابلے کو سات وکٹ سے اپنے نام کر لیا تھا مومبائی کی ٹیم تو پہلے ہی کوالیفائی کر چکی ہے آر سی بی کے لیے مشکلیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ ابھی تک جب سے دلی اینٹر ہوئی ہے تب سے شب سنکیت نہیں مل رہے ہیں آر سی بی کو کیونکہ اس سے پہلے گجرات جائنٹس نے آر سی بی کو ہرا دیا تھا اب دلی کیپیٹنز نے آر سی بی کو ہرا دیا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں کونفیڈنس ڈاؤن ضرور ہوگا لیکن یہ والا مقابلہ جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ ڈیپینڈنسی رہے گی باقی ٹیم اوپر بھی باقی ٹیم کس طریقے سے پرفارم کرتی ہیں اور کیا آر سی بی آگے جا پائے گی یا پھر نہیں گڑیت بہت سارا لگانا پڑے گا آر سی بی کو گندبازی کہیں نہ کہیں کمزور رہی ہے شروعاتی وکیٹ چٹکانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں آر سی بی کی جو بولرز ہیں جس وجہ سے جو سکور ہے وہ کہیں نہ کہیں زیادہ بڑا چلا جاتا ہے اس کو چیز کرنے میں تھوڑے دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آر سی بی کو اس کے علاوہ جو پچھلے دو میچز کے لیے تھے اس میں ٹاوس بھی ہار گئے تھے جس وجہ سے چیز کرنا پڑتا ہے ٹارگٹ کو اور ڈلی کے میدان پہ چیز کرنے میں پرابلمز آ رہی ہیں یہ اس پورے ڈبلیو پیل میں ہم نے دیکھا ہے تو اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں گندبازی شروعات میں ہی اچھی کرنی پڑے گی شروعاتی جھٹکے دینے پڑیں گے کیونکہ ممبئی انڈینز کے لیے بھی یاستکہ بھاڑیا کمال کی فارم میں چل رہی ہیں کپتان ہرمن پریٹ اور بھی کمال کی فارم میں چل رہی ہیں ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ممبئی انڈینز کے شروعاتی وکٹس نکالے جائیں اب ممبئی انڈینز کے لیے دیکھیں زیادہ چنتہ کی بات ہے نہیں ٹیم مجبوط ہے میچز زیدتی ہوئی آ رہی ہے لگاتار اور اس کے علاوہ گندبازی اور بلے بازی دونوں میں ہی ممبئی انڈینز کی ٹیم کافی زیادہ سٹرونگ بھی نظر آ رہی ہے جس وجہ سے ممبئی انڈینز کا پلڑا یہاں پر تھوڑا سا زیادہ بھاری نظر آتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے پچھ کے بارے میں اس کے بعد آپ کو سمبھاوت پلینگ 11 بتائی ہے موسم کا حال جانا ہے اس کے علاوہ ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈز پر نظر ڈالی ہے پچھلے مقابلے کا حال بتایا ہے تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا RCB کوالیفائی کر پائے گی WPL 2024 کے پلی آفز کے لیے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا نیوز نیشن کو تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے دیکھتے رہیے نیوز نیشن